اسلام علیکم ٹو ایوریون امید ہے کہ سب خریت سے ہوں گے ہم نے اپنی ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے جو کہ ایوری ڈیس سائنس پر مشتمل ہے اور ہر قسم کے کمپیٹیٹیو اگزیمز کے لیے نہائید ایمپورٹنٹ ہے ہمارا ٹاپک نمبر وان ہے دی یونیورس اور اس کا لیکچر نمبر وان آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر وان میں جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے تو کوسٹن نمبر وان ہے ہمارے پاس ٹویلو کونسٹیلیشنز ریفر ٹو ایز زوڈیئک آر بارہ ستاروں کا جرمت وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو وہ امیجنری ریجن ہوتا ہے سپوز ریجن ہوتا ہے فرض کیا گیا علاقہ ہوتا ہے that encompasses the path of the planets جو کہ planet پہ سیاروں پہ اس پہ path کو مطلب area کو cover کرتا ہے next question number two question number two ہے which planets which planets is known as morning star کس planet کو morning star کہتے ہیں تو وہ وینس کو کہتے ہیں وینس بسیکلی سورج نکلنے سے پہلے دو تین گھنٹے پہلے یہ bright ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں morning star question number three ہے the temperature of sun outer surface یہ سورج کی اپر لیئر کا باہر والی تیہ کا temperature کتنا ہوتا ہے تو وہ 6000 celsius ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے almost next question number four ہوگا ہمارے پاس question number four ہے which planet of solar system spins on its axis as the fastest rate solar system میں وہ کون سا سیارہ ہے جو اپنے axis کے گرد سب سے زیادہ تیزی سے گھومتا ہے تو وہ ہے jupiter question number five ہے which planet is biggest in size تو کون سا سیارہ سب سے size میں سب سے بڑا ہے تو وہ ہے جی وہ بھی jupiter ہی ہے question number six ہے which planet is dropped from the list of planets کہ کون سا سیارہ جو کہ سیاروں کی list میں سے نکل گیا ہے تو وہ ہے جی plateau اور یہ 2006 میں یہ بہت زیادہ دور چلا گیا تھا ان کا جو اس کی force of attraction پہلے already دور تھا اور پھر مزید force of attraction کم ہونے سے وہ اپنے اس جو ان کا circulation تھی اس میں سے وہ باہر نکل گیا question number seven which planet has the longest period of rotation کون سا پلانیٹ کون سا سیارہ ہے جس کی rotation longest period of rotation روٹیٹ ہر سیارہ اپنے اپنے map کے گرد گردش کر رہا ہے تو کس کی سب سے زیادہ time لیتا ہے rotation کا تو وہ ہے وینس جس کو دوسرے لفظوں میں morning star بھی کہتے ہیں اور وہ two forty three earth days for one rotation ایک چکر complete کرنے کے لیے وہ earth کے 243 دن لیتا ہے next ہے question number eight which planet is known as watery planet کون سے planet کو watery planet کہتے ہیں مطلب پانی والا سیارہ بولتے ہیں تو وہ ہے earth اور earth almost تقریبا 75% is water on earth تو جو earth جو ہے 75% water پہ مشتمل ہے کانسیس کرتی ہے question number nine who discovered the solar system کس نے solar system discover کیا وہ ہے جی coprincus اور انہوں نے تقریبا 1532 میں solar system discover کیا question number 10 ہے ہمارے پاس question number 10 the unit of measuring distance between the star is known as stars کے درمیان جو distance ہوتا ہے ایک سیارے کا دوسرے سیارے کے درمیان جو distance ہے ان کے لیے جو unit استعمال ہوتا ہے وہ ہے light year اور جو one light year ہوتا ہے 9.46 multiply by 10 raise 15 اور light year یہ distance ہے اور اس کا unit کیا ہوگا میٹر ہوگا next question number 11 which planets looks reddish in the night sky کون سا planets reddish کی طرح نظر آتا ہے مطلب مولی کی طرح نظر آتا ہے تو وہ ہے Mars رات کو night sky مطلب رات والے اسمان پہ وہ Mars جو ہے وہ ریڈش کی طرح نظر آتا ہے question number 12 question number 12 ہے جی the study of heavenly bodies is known as بھاری اتسام کی مطالعہ کو کیا بولتے ہیں آسٹرو فیزکس اس میں heavenly bodies کی study کی جاتی ہے بڑے بڑے stars اس طرح galaxies یہ وہ سب کی جو study کی جاتی ہے آسٹرو فیزکس میں question number 13 ہے super nova is super nova بولتے ہیں dying star کو وہ یہ super nova basically stars کی بہت بہت higher level پہ explosion ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں super nova اور explosion کا مطال سارا مواد اس کا پھٹ جانا اور اس کو دوسرے لفظوں میں dying star بولتی question number 14 the milky way extend through a distance جو milky way کی کشان ہے galaxy تو وہ کتنے distance extend کرتی ہے تو 10 5 light years اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 light year 9.46 multiply by 10 15 meters ہوتا ہے اس کو 10 raise 5 سے مزید multiply کرنا پڑے گا question number 15 the light coming from stars gives the idea of there جو star سے ہمارے پاس light آتی ہے وہ ہمیں کس چیز کا idea دیتی ہے تو وہ دیتی ہمیں idea rotational speed کا idea دیتی ہے جو light stars کی مدد سے ہم تک پہنچ idea دیتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آگے ہوگا تو جن دوستوں نے ابھی تاکہ اس channel کو like share and subscribe نہیں کیا ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ like share and subscribe ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو notification notification ملتا رہے تھانکس ٹو آ